اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریر سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں نیکزم 20MG کیپسل کے بارے میں نیکزم کیپسل کو کس پرپیس کے لئے یوز کیا رہا تھا ہے اس کے کون کون سے ہیلتھ بینفیٹس ہیں کون کون سے اسٹامک ایشوز کو یہ سول کرنے مدد دیتا ہے ایچ پائیلوری انفیکشن میں اس کا کیا رول ہے ایچ پائیلوری انفیکشن میں اس کو اسمال کروائیں کتنا اچھا ارزلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر اس کیپسل کو یوز کیا رہا ہے اس کون کون سے سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کون سے پیشن جو ہیں وہ اس کیپسل کو یوز نہ کریں پرگرنسی اور لیکٹیشن مطر میں یہ کیپسل سیولی یوز کیا رہا سکتا ہے ہیں پھر نہیں مارکیٹ میں یہ کیپسل کے علاوہ اور کون کون سی فارمز میں اویلیبل ہے اور اس کی پرائز کیا ہے یہ دو ساری ڈسکیشن ہے وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لارسہ دیکھنا ہے چیلنجی شروع کرتے ہیں دوستو نیکزم ٹوانٹی ایم جو اس کیپسل جو ہے اس کی فارمولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارٹ انجود ہوتا ہے وہ ہے ایس اومیپرازول بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن کس گروپ سے تعلق رکھتی ہے تو دوستو یہ میڈیسن بیسکلی پی پی ای گروپ سے تعلق رکھتی ہے پروٹان پامپن ہیپٹر گروپ پر ایک میڈیسن کا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کی سٹرنگت اور ایویلیبیلٹی کی بات کرتے ہیں تو مارکٹ میں آپ کو کیپسل تینڈ انجیکشن فارم میں ملے گی کیپسل آپ کو مارکٹ میں ملیں گے نیکزم ٹوانٹی ایم جو کیپسل کی سٹرنگت میں اس کے علاوہ نیکزم ٹوانٹی ایم جو کیپسل کی سٹرنگت میں انجیکشن آپ کو ملے گا مارکٹ میں نیکزم ٹوانٹی ایم جو کی سٹرنگت میں انڈیکیشن یعنی یوزز کی بات کہتے ہیں تو اس میڈیشن کو بیسکلی یوز کیا رہتا ہے ویڈیس ٹائپس آف سٹامک ایشوز کو سالو کرنے کے لیے موسٹلی اس میڈیشن کو یوز کیا رہتا ہے ایسی ڈیٹی، ہارٹ برن، انڈائیشن اور فلیٹو لینز کی شکایت کے طور پر اس کے علاوہ اس میڈیشن کو یوز کر سکتے ہیں گرڈ یعنی گیسٹرو ایسوفیگس ریفلکس ڈیزیز کے صورت میں اس کے علاوہ اس میڈیشن کو یوز کیا رہتا ہے سٹامک اینڈ ڈیوڈینل آلسر کی صورت میں اس کے علاوہ ایچ پائلوری انفیکشن میں انٹی بائیٹک ڈرگ کے ساتھ ایسکوڈ ڈرگ کے طور پر اس کیپسل کو یوز کیا رہتا ہے اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو اس میڈیشن کو یوز کیا رہتا ہے میزے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جیسا کہ تضابیت، سینے میں جلن، بدحضمی، گیس، کھٹیڈ کاریانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ اوپر خوراک کی نالی میں آ جانا اس کے علاوہ الٹی اور مطلی کی شکایت رہنا پیٹ میں درد رہنا میدے میں زہم، انتریوں میں زہم اور ایچ پائلوری انفیکشن کی صورت میں اس میڈیشن کو یوز کیا رہتا ہے یہ اس کے کچھ یوز تھے بات کرتی ہیں اس کے سائیڈ فیکس کی تو دوستو اس کے جو کامن سائیڈ فیکس ہیں اس میں پیشنٹ کو نوزی اینڈ وارمٹنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ کو ہیڈک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو ڈائریا انڈ کانسٹری پیشنٹ کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو فلیٹو لینس ہو سکتی ہے پیشنٹ کو ابڈامینل پین ہو سکتا ہے پیشنٹ کو وارٹائیگو ہو سکتا ہے یہ کچھ سائیڈ فیکس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے کانٹرائنڈکیشن کی بات کریں یعنی کون سے پیشنٹ جو ہیں وہ اس میڈیشن کو یوز نہ کریں تو دوستو جو کہ ہائپر سنسٹیوٹی کا ایشو رکھتے ہوں اس سال سے ایس میپرازول سے ہیں دوستی پی پی آئی ڈرکس کے ساتھ تو وہ اس میڈیشن کو یوز نہ کریں پرگننسی انڈ لیکٹیشن مدر کی بات کریں تو پرگننسی انڈ لیکٹیشن مدر میں یہ میڈیشن سیولی یوز کی جا سکتی ہے اگر ضرور تو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پر اس میڈیشن کو ضرور یوز کر سکتے ہیں اس کی ڈوزش کی بات کریں تو اس کی جو یوزر ڈوز ہے وہ ٹوانٹی ایم جی کا ایک کیپسل جو ہے وہ دن میں دو دفعہ یوز کیا رہتا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے اگر فورٹی ایم جی کیپسل کی بات کریں تو فورٹی ایم جی کا کیپسل جو ہے وہ دن میں ایک دفعہ یوز کیا رہتا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے اگر انجیکشن کی بات کریں تو انجیکشن جو ہے وہ آئی وی سٹیٹ میں لگایا رہتا ہے یا پھر ہنڈرڈ ایمل کی جو نامس لائن ہے اس میں انڈریپ کر کے جو ہے سلولی لگا دیا رہتا ہے باقی جو اس کی ڈوز ہے وہ ڈپیرن کرتی ہے پیشنٹ کی ایڈ ویٹ اینڈ میڈیکلی کنڈیشن پہ ایک پیک میں جو ہے 14 کیپسلز ہوتی ہیں اور ایک پیک کی جو پرائز ہے وہ ہے 297 یعنی 297 روپے جو ہے پاکستان میں اس کی قیمت ہے یہ تھا جی ایک چھوٹا سا اٹسپروڈیل نیکزم 20 ایم جی کیپسل کا میڈ ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسندے ہی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسندے پلیز اس لائک و شیئر کیجئے گا ہماری چینل نئیم ہیلس کیٹ کو سبسکرائب کر دیوں ساتھ فلے بیل ایکن کو دبانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جات دی دی اپنے دوست نگمی حمد کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیال کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ